بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی ویلج فور دیکھنے والے سبھی معزز دوستوں کو حافظ نبید کی طرف سے السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست خیر و افیت سے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آورن جیم کیسے بنائے جاتا ہے آئیے آپ دوستوں کو اس کی مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں آورن جیم بنانے کے لیے ہم نے لیے ہیں آٹھ حدد کنو سب سے پہلے ہم کنو کو چھیل لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قنو کو چھیلنے کے بعد ہم اسے چار چار پیسٹ میں بانٹ لیں گے پھر اس کا یہ والا حصہ تھوڑا سا کاٹنے کے بعد اس میں سے بیج کو نکال لیں گے اسی طرح ہم سارے کنوں کو پہلے چھیل لیں گے پھر اس کے پیسز بنا کر اس میں سے بیج کو نکال لیں گے سارے کنوں کو ہم نے چھیلنے کے بعد اس میں سے بیج کو نکال دیا ہے اب ہم سارے پیسز کو جوس والے جاک کے اندر ڈال کر گرینڈ کر لیں گے ہلکا سا بلکل اس کا جوس نہیں بنانا اس کے اندر پانی کا استعمال بھی نہیں کرنا چولے میں آگ ہم نے جلالی ہے اب ہم کڑاہی کو چولے کے اوپر رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم نے مالٹے درمیانے سے گرینڈ کی ہیں اسے کڑاہی کے اندر ڈال دیں گے اب ہم جوس کے وزن کے حساب سے چینی بھی اس کے اندر ڈال دیں گے آٹھ سو گرام کے قریب جوس بنا ہے آٹھ سو گرام ہی اس کے اندر چینی ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چمچ کو اس کے اندر لگاتار ہلاپے جائیں گے اور اسے اچھی طرح پکائیں گے چولے میں آج کو ہم نے درمیانہ سے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر جو ہلکی ہلکی جھاگ آنا شروع ہو گئی ہے اسے ہم اتار لیں گے کنوں کے جوس نے ماشاءاللہ جیم کی شکل ہے وہ اختیار کر لی ہے جیم بڑھنا شروع ہو گیا ہے کچھ لوگ فلیور کے لیے اس کے اندر جو چھلکا ہوتا ہے اسے بلکل بریق بریق کاٹ کر ڈالتے ہیں اس کا جو سفید والا حصہ ہوتا ہے اسے چمچی کے ساتھ یا چھوری کے ساتھ اسے اتار دیتے ہیں اس سے جو ہے جوس میں فلیور آ جاتا ہے لیکن ہم اس کے اندر ایک قدد کی نو اسے ہم نے بلکل بریق بریق کرش کر لیا ہے اس کی جگہ کنوں ڈال دیں گے بسم اللہ یاد رہے چولے میں آنچ کو زیادہ تیز نہیں رکھنا اگر آنچ کو تیز رکھو گے تو یہ کڑاہی سے باہر آ جائے گا درمیانی آنچ بھی ہم نے جیم جیم کو تقریباً پچیس منٹ تک پکایا ہے اب یہ تقریباً تیار ہونے ہی والا ہے ایک دفعہ آپ کو چک رہا دیتے ہیں بسم اللہ ابھی تھوڑی سی کسر ہے جیم ہلکا ہلکا پلیٹ میں سے نیچے آ رہا ہے ہم اسے چار سے پانچ منٹ تک بلکل ہلکی آنچ پر مزید پکائیں گے پھر اسے نیچے اتار لیں گے جیم جو ہے ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے ٹوٹلی ہم نے اسے آدھا گھنٹہ پکایا ہے ایک دفعہ آپ کو دکھا دیتے ہیں پھر اسے نیچے اتارتے ہیں یہ دیکھیں اورنج جیم جو ہے ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے نیچے اتار لیتی ہیں جب تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اسے ڈی شاور کریں گے اور اپنے پیارے دوستوں کو بھی دکھائیں گے کہ آورنج جیم ہمارا کیسا بن کر تیار ہوا ہے جیم کو ہم نے تھنڈا کرنے کے بعد ایک شیشے کے بال کے اندر ڈال لیا ہے اور ساتھ میں ایک شیشے کے جار کے اندر اب یہ کافی ہاتھ تک گڑا ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ اسے بریڈ کے اوپر بھی لگا کر بچوں کو دے سکتے ہیں لیکن ہم نے ڈبا روٹی لیا ہے ہم اس کے اوپر لگا کر بچوں کو دیں گے یہ دیکھیں انشاءاللہ بچے جو ہے اسے بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں آپ گھر میں آورنج جیم بنائیں گے تو آپ یقیناً بزار والا بھول جائیں گے بہت ہی مزیدار اور یمی قسم کا بن کر تیار ہوا ہے مزیدار اور یقیناً jego Choسنao ہماری آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں کومنٹ کریں اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیا کریں اور جن دوستوں نے ہمارے چینل پاکستانی ویلج فور کو سبسکرائب نہیں کیا وہ دوست چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کی علامت کو بھی لازمی دبا دیا کریں تاکہ نئی نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے اگلے ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ نگے بان